بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شب مراج ہے رات کو ایک تسبیح پڑھ کر جو چاہے مانگ لو جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج مل جائے گا میرا پروردگار آپ کو وہ سب عطا فرما دے گا جس کی اللہ پاک سے دعا مانگو گے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا نصیب کھل جائے گا مانگ لو جو مانگنا ہے آج کی رات بہت ہی برکت والی ہے فضیلت والی ہے اس رات کا یہ عمل آپ لوگوں نے ضائع نہیں کر دینا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ بات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اپنے قدرت کے نشانیاں دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروایا گیا اور ان کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھویں آسمان کو بھی کراس کر گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو چاہا گفتگو کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچاس نمازیں فرض ہوئیں جو آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں اور پانچ نمازیں برز کر دی گئیں دوستو میراج شریف میں عبادت کرنا جائز ہے اس میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ حدیث نکل کرتے ہیں حدیث فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے سو سال کی نکیوں کا ثواب دکھا جاتا ہے اور یہ رجب کی ستائیسوی رات ہے جو اس رات بارہ رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر سو دفعہ پڑے اور اللہ تعالی سے سو دفعہ استغفار کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو بار درود پڑے اور اپنے لئے دنیا و آخرت میں سے جو چاہے وہ مانگ لے اور صبح کو روزہ رکھے تو بے شک اللہ تعالی اس کی سب دعاوں کو قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو دوستو آج شبہ مراج ہے آج کی رات کی میں آپ کو ایک بہت ہی خاص تصویر بتانے جا رہا ہوں اس تصویر کو رات کو آپ لوگوں نے ہر صورت پڑ لینا ہے میری ہر بہن یہ تصویر پڑ لے میرا ہر بھائی یہ تصویر پڑ لے ہر گھر میں تصویر موجود ہوتی ہے چاہے چھوٹی تصویر ہو بڑی تصویر ہو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رات کو اپنے یہ تصویر پر لینی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا یہ تصویر میں نے آج کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی کہ شبہ مراج کو یعنی ستائیس ویرات کو اپنے تمام دیکھنے اس ونے والے بائیوں بہنوں کو یہ تصویر بتاؤں گا تاکہ جو لوگ دکھی ہیں گموں کے مارے ہیں دنیا سے اگتا چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ آج یہ تصویر پڑھ کر اپنے نصیب کو کھونتا ہوا دیکھ لیں گے وہ مالک ہے وہ پروردگار ہے اس سے جو مانگو وہ عطا فرما دیتا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آج رات آپ لوگوں نے ایک تصویر اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اس تصویر میں کیا پڑھنا ہے کہ ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرواحمن الرواحیم تصویر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اب ہر دانے پر پڑھیں یا مالک الملک یا اللہ اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی درود ابراہیمی نماز والا درود جو کہ سب کو آتا ہے تصویر کے ہر ایک دانے پر آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملک یا اللہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید دوستو پس میں کے ہر دانے پر آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے اور جب تسبیح پوری ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنے کسی بھی نصیب کے لئے دعا مانگ لیں کسی بھی حاجت کے لئے دعا مانگ لیں جو ابھی روزگار ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے دولت کی کمی ہے کاروبار نہیں چل رہا مایوس پیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے پیسوں کا بندوبست نہیں ہوتا کہیں سے مال کا بندوبست نہیں ہوتا جو لوگ مکروز ہیں جنہوں نے لاکھ روپے ادھار لیے ہوئے ہیں اب وہ واپس کرنے کے لئے گنجائش نہیں ہے کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا وہ لوگ بھی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں جن میری بہنوں کے جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کا نصیب نہیں کھل رہا وہ بھی یہ عمل کر لے ان کے رشتوں کی بھی لائنے لگ جائیں گی جو لوگ باہر کے ممالک میں ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں ان کو کامیابی نہیں مل رہی وہ بھی آج کی یہ تسبیح پڑھ لیں یعنی جتنے بھی وہ تمام بہن بھائی ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کو لے کر پریشان ہیں وہ آج کی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی مراد کو پورا فرما دے گا دوستو کسرس سے دروشریف پڑھتے رہیں کیونکہ اس ماہ میں اس رات میں جتنا درود پاک پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے تمام میرے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائی آج کی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ